اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر بلوگ آج کے بلوگ میں میں آپ کے ساتھ ایک ہیر ماسک رسپی شیئر کروں گے جو بچوں کے بالوں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ بچوں کے بالوں پر کیمیکلز تو کچھ یوز تو یوز نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کے سلکی سوفٹ این شائنی ہیرز کے لیے میں نے ایک ماسک ریڈی کیا تھا سو لیٹس سٹارٹ دی بلوگ آپ سب سے پہلے ہینہ پاورڈر لینا ہے اورگنی ہینہ پاورڈر لینا ہے آپ بزار سے کھولا مہنڈی جس کو کہتے ہیں کھولی مہنڈی کہتے ہیں وہ پر مغوا سکتے ہیں یا پھر آپ نے اگر اونلائن اوڈر کرنا ہے تو آپ سعید گنی کا ہینہ پاورڈر سعید گنی کی ویب سائٹ پر جا کے آپ وہاں سے ہینہ پاورڈر بھی اوڈر کر سکتے ہیں ان کا ہینہ پاورڈر اور دو تین چیزیں اور جب مجھے پرشنل بہت اچھی لگتی ہیں تو میں وہی ریکومنٹ کروں گی اس کے بعد ہم نے ایک گلاس کہوہ بنایا کس چیز کا کوفی کا اور ایک چمچ کوفی لے لی اور ایک چمچ ہم نے پتی لے لی اس کو پانی میں اچھی طرح سے وائل آنے دیا اور جب وائل آگے پانچ شئے دفعہ وہ کلر اس نے چھوڑ دیا تو اس کو سٹین کر کے ہم نے ایک گلاس میں نکال لیا نیم گرم سے یہ پانی ہے بہت تھنڈا نہیں میں نے کیا اور اس کے ساتھ آج ساتھ سے میں اس کو مکس کرتی جا رہی ہوں اس طرح یہ زیادہ اچھا ریزلٹ آتا ہے اگر آپ نیم گرم پانی اس کے اندر مکس کریں گے اس کے ساتھ میں نے ایک انڈا رال دیا اکثر لوگوں کو انڈے کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ بالوں سے سمیل آئے گی انڈے کی سمیل نہیں واپس جائے گی تو لیکن انڈا دہیں انڈا بیسے بھی بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ بالوں کو بہت سٹرونگ کرتا ہے لوگ ہے ہیلڈی کرتا ہے خوشکی آپ کی ختم کرتا ہے سو انڈے کی سمیل ختم کرنے کے لیے ایک سلیوشن یہی ہے کہ آپ اس میں ایک لیمون کا رس ایڈ کر دیں لیمون کا رس سے کیا ہوگا ایک تو آپ کے بالوں میں شائن آئے گی بہت ذرا سلکین سوفٹ ہوجاتے ہیں شائنی ہوجاتے ہیں اور دوسرا سمیل بھی ختم ہو جائے گی اب آہستہ آہستہ میں نے اس میں نہ وہ کہبہ مکس کرتی جا رہی ہوں ڈریکٹلی اپنے کی دفعہ نہیں سارا کہبہ ڈال دینا کیونکہ ہمیں اس طرح کی کنسسٹینسی چاہیے جو نہ تو زیادہ لیکوٹی اور نہ ہی زیادہ مطلب ٹھیک سی ہو سو ہم نے اچھی طرح سے اس میں لمس نہ بنے تو اچھی طرح سے سپون کی مطلب سے ہم نے اس کو مکس کرتے جانا ہے اور اس کے بعد میں میں اس میں جو باقی کا رومیننگ کیا پہ تھا وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کو ذرا پیشن سے کام دینا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ جلدی جلدی سے مکس کر دیں گے اس میں لمس بن جاتا ہے یہ دیکھیں گے میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیا اور اس کی کنسسٹینٹی سے کرنے اس کی پیشن سے بن چکی ہوئی ہے اس میں کوئی لمس نہیں ہے اب آپ نے یہ جب پیشن ریڈی ہو جائے نہیں ہے اس کو ایسے ہی کور کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اوور نائٹ لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کو پیش ٹیسٹ بھی کر لیا میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں جسٹ میں نے لگایا اور اس کو رموو کر دیا کتنا اچھا سا ہے کلر اس پر آ گیا ہویا یہ ہی بالوں پر بھی ہم لگائیں گے ہاتھوں پر بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرج دیا تو یہ میں نے ساری رات اس کو کور کر کے رہ دیا جتنی دیر کیلئے آپ کور کر کے رکھیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو اس کا ڈیسٹ مگ لے گا نیکسٹ مورننگ میں نے اپنے بالوں پر بھی اپلایا کیا اپنی بیٹی کے بالوں پر بھی اپلایا کیا ہے اس نے کہا ہینس پر بھی لگانی ہے تو اس کے ہاتھوں پر بھی لگا دی اس کو میں نے فرس ٹیم مہدی لگائی تھی بالوں پر تو اس نے میں نے پوچھ رہی تھی کہ کیا لگائی تو وہ کہی تھی چوپنگ لگائی ہے تو بہت بہت اگر میرا بلوگ پسند آیا تو پلیس ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھنکس